بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رول پیٹیز کی ریسپی کے ساتھ آج پھر آپ کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے اگر آپ کو میرے رول پیٹیز پساننا ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کیجئے گا آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا مجھے سپورٹ کرنے کے لیے آپ کی سپورٹ ہوگی تو ہم مزید ریسپیز جو ہیں وہ آپ کے لیے لے کے آئیں گے جو اپنے بچوں کو خوش کرنے کے لیے خواتین جو ہیں نا ایزی لی گھر میں بنا سکتی ہیں ابھی آپ رول پیٹیز دیکھ رہی ہیں اس میں میں چکن اور ویجیٹیبل جو ہیں دونوں مکس کر رہی ہوں اور بڑا مزیدار اس کے اندر سے فیلنگ اور بائٹ سے ڈو بھی بڑی مزیدار اس کی جو ہیں نا وہ فلفی سی پیٹیز رول جو ہیں نا وہ بن کے تیار ہوئے ہیں ابھی تو میں نے ان کو بیک آون میں کیا ہے کیونکہ آج کل ہمیں گیس کا تھوڑا ایشو چل رہے ہیں گیس ہماری نہیں ٹھیک طرح سے آرہی اس لیے جو ہیں نا میں ان کو اگر آپ کڑائی میں یا دیکچے میں اس کو جولے پہ بیک کرنا چاہے تو وہ بھی بڑی اچھ س بیک ہو جاتے ہیں پہلے میں ایسٹ کو تیار کروں گی ایک چمچ میں نے چینی کا ڈال دیا اس میں اور نیم گرم میں نے پانی لیا آدھا کپ اور ایک بھر کے چمچ اس کا ایسٹ کا میں یوز کر رہی ہیں اس میں اس کو میں دس منٹ کے لیے پھولنے کے لیے رکھ دوں گی تھوڑی دیر کے لیے ایسٹ اگر پھول جائے تو وہ جلدی اس کا جو ہے نا وہ ڈو میں کام ہوتا ہے یہ میں نے ایک پیالی میدہ لیا ہے چھان کے ساف کر کے میں نے لے لیا ہے اس میں میں نے دو چھٹکی کے برابر جو ہے نا وہ نمک ایٹ کر دی ہے تو ایک میں نے انڈا پھینٹ کی اس میں ڈال دیا انڈے کے ساتھ دو جو ہے نا وہ بڑی اچھی سی پھول دی ہے بڑی نرم ہو جاتی ہے اس کے ساتھ انڈے کے ساتھ تو انڈا اپنا ضرور جو ہے نا اس میں ڈالیے گا تھوڑا سمیں نے ایک انڈے میں سے تھوڑا س انڈا میں نے رکھ لیا اور یہ جو ہم نے ایسٹ رکھی ہوئی تھی وہ میں نے اس میں ایٹ کر دی ہے ہم اس کو ڈو کو اب گوند کے تیار کریں گے بڑا اچھی طرح سے اس کو جو ہے نا وہ مل مل کے اس کو نرم سی کر لیں گے تاکہ ہمارا ہماری سموٹ سی جو ہے نا ڈو ریڈی ہو جائے اور اچھے سے جو ہے نا وہ فلفی سے پھول کے ہمارے پیارے سے رول پیٹیز تیار ہو جائیں بچے بڑے شوک سے کھاتے ہیں اور بڑے مزے کی ہوتے ہیں یہ تھوڑا سا میں چکن تین سے چار چو ہے نا وہ میں نے بس پیسیس لی ہیں چکن کے تو اس کو میں نے چھوٹا چھوٹا سا کر لیا تھا نا چکن کو اچھی طرح سے اس کو ڈو کو میں جو ہے نا تھوڑا سا آئل ڈال کے تو اس کو اچھی طرح سے مسل مسل کے میں اس کو نرم کروں گی اور پھر اس کو میں اوپر پلیٹ دے کے تو مائکروویو آوان میں اس کو میں راکھ دوں گی چلانا نہیں ہے آوان اس کو ویسے جو ہے نا ڈو کو رائز ہونے کے لیے ایک گھنٹے کے لیے میں راکھ دوں گی موسم تھوڑا سا تھنڈا ہو گیا نا اس لیے ادروائز تو اس کو کچن میں نارملی بھی راکھ دیں تو یہ بڑی اچھی سی ایک گھنڈ میں پھول کے جو ہے نا وہ فلفی سی ڈو تیار ہو جاتی ہے ایک پین میں میں نے آئل لے لیا تھوڑا سا تین سے چار چمچ میں نے کھانے کے جو ہے نا وہ اس میں ڈالا ہے آئل ادرک اور لسن کا پیسٹ میں نے کوٹ کے تیار کیا ہوا تھا کونڈی ڈنڈے کے ساتھ وہ میں ڈال رہی ہوں میں پیس کے نہیں یوز کرتی میں اس کو جو ہے نا کونڈی ڈنڈے کے ساتھ بھریق کرتی ہوں لسن اور ادرک کو اس کو ہلکا سا میں گولڈن کروں گی اور پھر چکن کے میں نے آپ کو بتایا کہ بون لیس تین سے چار پیسٹیز ہیں زیادہ سے زیادہ چکن کے جو میں نے چھوٹے چھوٹے سے کر کے رکھے ہوئے ہیں میں نے ڈال دیا کیونکہ میں ساتھ اس میں نا ایک گاجر کو کش کروں گی گریٹ کر کے میں نے رکھی ہوئی ہے گاجر چھوٹی چھوٹی سی جو ہے وہ شملا میرچ کاٹ کے میں نے رکھی ہوئی ہے ایک اور تھوڑی سی بندگو بھی کاٹ کے رکھی ہوئی ہے وہ بھی میں اس میں ایڈ کروں گی تو ہمارے چھے رول جو ہیں وہ ایزی لی تیار ہو جائیں گے چھے رول کے لیے ہمارا جو ہے نا وہ مٹیریل تیار ہو جائے گا میں اس میں چیڈر شیز بھی یوز کروں گی تھوڑا سا میں نے اس میں نمک ڈال لیا ون فورت ٹی سپون اور تھوڑی سی میں نے اس میں ہلدی ڈال لیا ون فورت ٹی بل سپون لیا میں نے ٹی سپون نہیں ٹی بل سپون میں نے ہلدی لیا اور نمک بھی ٹی بل سپون لیا ریڈ چیلی پاودر میں نے ہاف چمچ لے لیا اور تھوڑی سی میں اس میں دادر مرچ اور کالی مرچ بھی یوز کروں گی تھوڑی سی خواف چمچ میں نے اس میں کالی مرچ ڈال لیا اور اس کو اچھی طرح سے بھون کے ہم تیار کر لیں گے میں نے ایک بڑا زبردست مسالہ گرم میں رکھا گرم مسالے سے ذرا تھوڑا سا ہٹکی ہے اس کی ریسپی میں جلدہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں آدھا چمچ میں نے چیلی فلیکس ڈال دی یعنی دادر مرچ میں نے اس میں ڈال دی تھوڑا سا ہشک دھنیا جو ہے وہ پیسا ہوا میں نے آدھا چمچ اس میں ایڈ کر دیا اور اس کو اچھی طرح سے بھون کے چکن کو میں نے دس منیورٹ اس کو اچھی طرح سے بھوننا ہے تو یہ چکن ہمارا اب تیار ہو گیا کہ اس میں سبز مرچ جو بھونک کاٹ رکھ ہوئی تھی وہ میں ڈال رہی ہوں چکن تقریبا میرا اچھی طرح سے فرائی ہو گیا اس میں سبزیاں میں ڈال رہی ہوں شملا مرچ ہے تھوڑی سی گاج ہے جو ابھی میں بتا رہی تھی کہ میں نے اس کو گریٹ کر کر رکھ ہوا شملا مرچ کو کاٹ رکھ ہوا تھا اور بھریک بھریک سی میں بند گو بھی کٹی ہوئی تھی وہ میں ایڈ کر رہی ہوں چکن میں اور اس کو دو سے تین منٹ کے لیے میں کک کروں گی زیادہ دیر کے لیے اس کو کک نہیں کروں گی تاکہ سبزیاں ہماری تھوڑی سی گل اس کو میں دم پہ رکھ دیا تھا کہ سبزیاں تھوڑی سی نرم ہو جائیں اس میں تھوڑی سی ایک چمچ چلی ساس ڈال لوں گی تھوڑا سا ٹیسٹ کرنے کے لیے اچھا سا دو چمچ سویا ساس کے ایڈ کر رہی ہوں اس میں اور ایک چمچ اس میں لیمن کا راست ڈال دوں گی یعنی کہ ایک لیمن میں اس میں یوز کروں گی فریش لیمن لیا میں نے اور اس میں چھوڑ دیا تقریبا ایک چمچ کے برابر اس میں راست نکل آتا ہے ایک لیمن میں سے اور چھولا میں نے نیچے سے بند کر دی چھولا بند کر پھر میں نے اس میں لیمن ایڈ کی بیج میں الگ کر رہی ہوں اندر جو چلے گئے وہ بھی میں نکال لوں گی لیمن کے بیج اور اس کو میں نے مکس کر دی یہ ہمارا میٹیریل سٹفنگ کے لیے تیار ہو گیا رول پیڈ اس کو فل کرنے کے لیے اس پہ میں تھوڑی دیر کے لیے اس کو آپ کور لگ آکی رک دوں گی چولا میں نے بند کر دیا ہو دوسری طرف ہم اپنی ڈو چیک کریں گے ایک گھنٹے کے بعد ہماری ڈو بڑی اچھی سی رائز ہو گئی ہو گی یہ میں نے تھوڑا سا چاٹ مسالہ اس میں ایڈ کی ہے ذائقے کے لیے چاٹ مسالے کا ٹیسٹ بھی بچے بڑے اچھے جو اپنی ڈو چیک کر رہی ہوں اور بڑی اچھی سی رائز ہو گئی ہے ہماری ڈو تیار ہو گئی ہے اور اس کے اب میں پیسیز کر لوں گی اس کو چھے رول میں بناؤ گی تو اس کو مسکس اس کے برابر سے پیڑے اس کو ڈیوائیڈ کر لوں گی ماشاءاللہ سے بڑی نرم سی جو اچھی سی جو ہماری ریڈ ہو گئی ہے اگر آپ کو میری یہ ریسی پسند آئے تو پلیز مجھے سپورٹ کرنے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اگر آپ پسند آئے تو لائک بھی کیجئے گا اور میری اس ریسی پی کو ضرور ٹرائی کرنے کی کوشش کیجئے گا مجھے گیس کا ایشو آ رہا ہے سوئی گیس آج کال سردیوں میں بڑا تنگ کر رہی ہے آپ لوگوں کے گھر میں اگر یہ ایشو نہیں ہے تو آپ دیکھیں گے اس کو کر سکتے ہیں میں اس کو اون میں کر رہی ہوں لیکن دیکھ چھ میں بھی اس کو بیگ کر کے میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں اور آپ دیکھیں گے اس میں بھی تقریبا سیم ہی وزلٹ آتا بس تھوڑا سا جو ہے اوپر سے جو گولڈن ہوتا ہے وہ دیکھ چاہے یا کڑائی میں تھوڑا کم براؤن ہوتا اور اون میں تھوڑا سا زیادہ براؤن ہو جاتا بس اتنا جو ہے نا وہ ڈیفرنس آتا دونوں میں بندے اسی طرح لفی سے پھول کے اچھے بڑے اچھے سے بیک ہوتے ہیں گولڈن لائٹ سے گولڈن اور ہمارے اون میں وہ تھوڑے ڈارک براؤن ہو جاتے ہیں اب اسی طرح بیلن کے ساتھ میں یہ سارے پیڑے پھلا کے تو ان کو اتنا پھلا لوں گی جتنا میں نے اپنا رول بنانا ہے جب یہ سارے پیڑے جو ہیں وہ کٹھیک جیسے ہو جائیں گے اور جب ہمارے جو فیلن کا مکسر ہے تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے تو اس میں میں تھوڑی سی کیچپ ڈال رہی ہوں تھوڑا سا ٹیسٹ کو ڈویلپ کرنے کے لیے اور اس میں میں تھوڑی سی چیڈر چیز ڈال رہی ہوں چیڈر چیز تھوڑا کریمی کریمی سا ٹیسٹ جو ہے نا وہ آئی گم کیل کا موزریلا چیز میں ہی چیڈر چیز اس میں ڈال رہی ہوں تاکہ تھوڑا سا پیلنگ رکھتی جاؤں گی اور دوسری سائٹ کو میں کٹر کے ساتھ کٹ لگا لوں گی آج سے دس کٹ لگا لوں گی تھوڑی سی اوپر سے اچھی سی شکل نظرائے رول کی باز اور اس کو میں ایک سائٹ سے پکٹ کے رول کروں گی ایک سائٹ کو بند کر دوں گی اور تھوڑا سا اس کو تپا کے اچھی طرح سے اس کو کلوز کر کے تو آگے سے بھی میں اس کو لپیٹ دی جاؤں گی اس طرح میں نے سارے رول ریڈی کرنے تھوڑی تھوڑی سی فیلنگ رکھتی جاؤں گی اور ایک سائٹ پر اس طرح کٹ لگا کے اور اپنے رول ریڈی کرتی جاؤں گی اب جب سارے رول ریڈی ہو جائیں گے تو اس کو ہم رکھیں گے جو ہم نے اپنی ٹری تیار کی ہوئی ہے اس میں تھوڑا سا انڈا جو میں نے بچا لیا تھا کچھ میں نے ڈو میں ڈال دیا تھا کچھ تھوڑا میں نے بچا لیا تھا اس کو پر سے برش کرنے کے لیے اس کے ساتھ بڑی اچھی شکل بنتی ہے سب کو میں اسی طرح رول کرتی جاؤں گی بلکل اسی طرح اور اس کو اٹھا کے تو جو ٹری میں رکھوں گی بیک ہون میں اس ٹری میں اس کو سیٹ کرتی جاؤں گی سارے رول اور یہ سارے رول ہمارے بن کی ریڈی ہو گئے جن کو میں نے اوپر سی برش کیا ہے اور تھوڑی سی کلونجی جو ہے اس کے اوپر میں ڈال لوں گی ایک تو اس کا ٹیسٹ ہو جائے گا دوسرا اس کی جو ہے نا خوبصورتی بن جائے گی رول کی پیارا سا نظر آئے گا یہ اوپر سے اور پھر اس کے بعد اس کو میں رکھوں گی اون کو چلا چکی ہوں میں پری ہٹ ہونے کے لیے وان فیفٹی ڈگری پہ میں نے اس کو بیک ہونے کے لیے رکھا اور وان فیفٹی پہ ہی میں اس کو کروں 35 منٹ کے بعد میں نے اس کو نکالا وان فیفٹی پہ میں نے اس کو رکھا یہ دیکھیں بڑے خوبصورت سی گولڈن پیارے ڈور گولڈن سا کلر یمی سا مزیدار سا کلر آگیا اور تھنڈے ہونے کے بعد اس کو نکالا اور ابھی ہم اس کو ڈیش آؤٹ کر ساتھ ہم کیچپ لیں گے اور بہت مزا آئے گا اس کا بڑے مزیدار ٹیسٹی سے بنی آئے آپ اس کو ضرور گر میں ٹرائی کیجئے گا تقریبا نارمل سام ٹیریل اس میں میں نے یوز کیا کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو ایزلی آویلی بلنا ہو ہر شاپس ہوتی ہیں یوٹیلٹی سٹورز اسے ہر چیز مل جاتی ہے ہمیں زبردست گولڈن ڈالک گولڈن سا کلر آیا اس کور ونجی کے ساتھ اس کی اور اچھی لک نظر آ رہی ہے اب یہ پیس میں آپ کو سینٹر سے کاٹ کے چیک کر ہوں گی اندر سے لک جو کیسی بنی ہے جو ہم نے اس کے در سٹوفنگ کی ہے وہ کیسی نظر آ رہی ہے اور یہ دیکھیں زبردست باہر سے اور اندر سے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت مزیدار لذیذ بچوں کو یہ بہت پسند ہے بڑے شوق سکھاتے ہیں آپ بھی بنائی اپنے بچوں کے لئے اپنے بچوں کو خوش کی جئے گا اور اگر یہ میری ریسیپی آپ کو اچھی لگ تو پلیز مجھے سپورٹ کرنے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کی جئے گا اور مزید اچھی سی ریسیپی کے ساتھ کن ریسیپی میں آپ کے ساتھ ملیں